اسلام علیکم آج کل چھوٹیاں ہیں اور بچے سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کے جو لڑائی جگڑے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا ہے والدین اس بات پہ پرشان ہے کہ وہ کیسے بچوں کے جو لڑائی جگڑے ہیں آپس کے ان کو کیسے ختم کریں اور میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں سارا دن کیوں لڑتے ہیں اور ہم بچوں کے لڑنے کو کیسے کم یا ختم کر سکتے ہیں تو آج میں اپنی گفتگو میں وہ پانچ وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے بچے لڑتے رہتے ہیں تو بچوں کے لڑائی جگڑے کی پہلی وجہ والدین کا فیورٹیزم ہوتا ہے والدین کسی وجہ سے ایک بچے کو دوسروں سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا ایک کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں اور جب میں یہ بات والدین سے شیئر کرتا ہوں اپنی ٹرینیمز کے اندر تو والدین اس کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے لئے سارے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور بہت سارے ہور سرچر بھی جو بچوں کے بہیور پر سرچ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ والدین جو ہوتے ہیں وہ فیورٹیزم کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہوتے کہ وہ فیورٹیزم کا شکار ہیں اور ایک بچے کو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک سکول میں تھا ریزرڈے کے موقع کے اوپر ایک خاتون جو ہے وہ تین چار بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اور ایک بچے کو ڈانٹ رہی تھی کہ تمہاری پوزیشن کیوں نہیں آئی اس کو اوپر چیخ اور چلا رہی تھی تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ جو آپ پر دوسرے بچے ہیں کیا انہوں نے پوزیشن لی ہے تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں انہوں نے بھی پوزیشن نہیں لی ہے تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ اس بچے کے اوپر ہی کیوں چلا رہی ہیں اسی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرا فیورٹ بچہ ہے یہ سب سے ذہین ہے اس کو تو position لینی چاہیے تھی تو آپ غور کریں کہ unconsciously والدہ یہ message دوسرے بچوں کو دے رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ زیادہ intelligent ہے میں اس کو دوسرے کے اوپر کیا کرتی ہوں ترجیح دیتی ہوں تو والدین سارا دن اپنی language سے اپنے رد عمل سے اپنے برتو سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ وہ ایک کو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں ذہین ہونے کی وجہ سے obedient ہونے کی وجہ سے خوبصورت ہونے کی وجہ سے polite ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو یاد رکھئے گا کہ یہ پہلی reason ہے دوسرے reason کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے اگزائش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون جو ہے اس کے اوپر کلک کر دیں آپ کو روزانہ جو ہے وہ بہت ہی مفید ٹپس بچوں کی تربیت personality development اور سکسس کے اوپر ملتی رہیں گے بچوں کے لڑائی جگڑے کی دوسری وجہ بھی والدین ہوتے ہیں جب وہ ان کو ہر وقت اس وقت کیش کرتے ہیں جب وہ کچھ wrong کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایک پیرنڈ نے ورس ایپ پہ میسج کیا کہ سار میرے بچے سارا دن لڑتے رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کس وقت توجہ دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ سار اس وقت جب وہ لڑتے ہیں اس وقت میں interference کرتی ہوں اور ان کو جو ہے وہ لڑنے سے منع کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں جب بچے صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سار اس وقت میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں تو this is the biggest mistake ہم اپنے بچوں کو اس وقت کیش کرتے ہیں جب وہ wrong کر رہے ہوتے ہیں جب لڑائی جگڑا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس وقت کیش نہیں کرتے اس وقت interference نہیں کرتے جب وہ امن کے ساتھ کھیڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی mistake ہوتی ہے تو میں نے اس مدر سے کہا اس پیرنٹ سے کہا کہ آپ نے آج کے بعد اپنے بچے کو اس وقت کیش کرنا ہے اس وقت interference دینی ہے جب آپ کے بچے صحیح کر رہے ہوں جب بچے جو امن سے کھیل رہے ہوں اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ امن کے ساتھ کھیل رہے ہوں جب بچے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کی پسند کا حیاء رکھے ویڈیو کارٹونز دیکھ رہے ہوں تو آپ نے اس وقت ضرور کہنا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ بھی دوسرے کی پسند کا حیاء رکھ کر پانی پانی کارٹونز دیکھ رہے ہو سائیکارجس کہتے ہیں کہ ہم جس ایکٹ کے اوپر توجہ دیتے ہیں بچوں کا وہی ایکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اس وقت بچوں کو کیچ کرنا ہے ٹینشن دینی ہے جب بچے جو ہے وہ رائٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو محضرز والدین بچوں کے رائی جگڑے کی تیسی وجہ سٹکچر اور رول اینڈ ریگولیشن کا نہ ہونا ہے بچوں کو سٹکچر اور رول اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم گھر میں بچوں کو یہ رول ریگولیشن اور ان کا کام کرنے کا ٹائم ٹیبل نہیں بناتے ہیں اور یہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے مس بیہر کرتے ہیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے لمحے آدھے گھنٹے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے ایکسپیکٹیشن کلیر نہیں ہوتی کام کرنے کی بھی اور بیہیویر کی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ فوراں بچوں کی مدد سے بچوں کی رائے سے بچوں کے لیے پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں انہوں نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کو بناتے ہوئے خیال رکھیں کہ یہ بیلنس ہونا چاہیے اس میں پڑھائی بھی ہونی چاہیے لرننگ بھی ہونی چاہیے کھیل کود بھی ہونا چاہیے کم از کم پورے دن میں ایک دو گھنٹہ بچوں کو ملنا چاہیے جس میں وہ فیزیکل ایکسرسائز گیم کر سکیں اور محترم والدین بچوں کے لڑائی جگڑے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹیم نہیں بناتے یا ٹیم کا انسیٹ نہیں دیتے تو والدین کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ ٹیم ہیں پوری فیملی ایک ٹیم ہے اور ان کے گول کیا ہیں مشترک ہیں کامن ہیں اس کاندھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دن میں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کروایا کریں جس میں بچے مل کے کوئی کام کریں کوئی اچیویمنٹ کریں اور پھر ان سب کو مشتقہ طور پر ریوارڈ ملیں یاد رکھے گا پیرنس کا اصل ٹاگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں لڑائی جگڑا شروع ہی نہ ہونے دیں فائد کو شروع ہی نہ ہونے دیں اور یہ اس وقت پاسیبل ہوتا ہے جب بچے اپنے آپ کو ٹیم سمجھیں اور بچوں کے میس بیہیور کی پانچویں وجہ گھر میں رسپیکٹ کا کلچر نہ ہونا ہوتی ہے تو جناب والدین کی پانچویں ذمہ داری یہ ہوتی ہے اگر وہ لڑائی جگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں رسپیکٹ کا کلچر عام کریں بچوں کو سکھائیں ایک دوسرے کی چیزوں کا احترام کریں ایک دوسرے کی لائے کا احترام کریں ایک دوسرے کی جگہ کا احترام کریں ایک دوسرے کی ایموشنز کا خیال کریں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں جب گھر میں ریسپیکٹ کا گلچر ہوتا ہے تو بچے لڑائی جگڑے کے مطلق بہت کام سوچتے ہیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کو اجازت لے کے استعمال کرتے ہیں تو ریسپیکٹ کے رولز اپنے گھر میں ضرور بنا لیں اگر آپ لڑائی جگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پانچ سمپل وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں جس کی وجہ سے بچے لڑائی جگڑا کرتے ہیں امید ہے یہ سادہ سی چیزیں آپ اپنے گھر میں کریں گے اور اپنے گھر سے لڑائی جگڑے کو ختم کر کے اپنے بچوں کو ایک ٹیم بنا دیں گے بہت شکریہ